موسیقی یوگی آدیتنات کے رام راج میں کہیں گولی چلا تو کہیں بام پھٹا کہیں سرعام مہلا کی عزت نیلام کی گئی تو کہیں پولیس پیٹی تو کہیں پترکار پیٹا اور یہ سارے بیڈیو چیکھ چیکھ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کافی ہے جنگل راج کہنے کے لیے جنگل راج بتانے کے لیے اور جس طرح سے سرعام بیڈی سی میمبر کو اگوا کیا گیا پہن کیا گیا اور بھاچپا کے گنڈے نے بھاچپا کے کارکرتہ نے پورے اتر پردیش میں آراجکتہ کا محول پیدا کیا وہ سب نے دیکھا لیکن گودی میڈیا مون دھارن کیا رہا چپ چاپ رہا اور چپی سادے رکھا اور یہی گودی میڈیا جب اکلیش شادب کی سرکار تھی اتر پردیش میں تب یہ چیک چیک کر کہتے تھے ہنکار بھرتے تھے آکرمک روک اکتیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گنڈا راج چل رہا اکلیش شادب کے شاسن میں اور بنگال میں ہر بات پر اس کو ہنسا ہی نظر آتی تھی اور بیہار میں مہا جنگل راج کا نام دیتے تھے جب لالو پساد یادب کی سرکار تھی آج آپ کو دکھائیں گے گودی میڈیا کا دوگلہ پن دہورہ چریت اور یہ جمیر بیٹ چکی میڈیا کیسے کام کرتی ہے ان کے سوال پوچھنے کا طریقہ لہزہ اور انداج وہ سب دکھائیں گے اور آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ گودی میڈیا لوگوں کے آنکھوں میں دھول چھوکتی ہے اور کس طریقے سے آج بے نکاب ہو چکی ہے گودی میڈیا وہ تمام دلال اینکر جو دن رات بی جے پی کی بھکتی کرتے ہیں اور آج گودی میڈیا پوری طرح سے بے نکاب ہو چکی ہے اور وہ دلال اینکر ان کا بھی پول کھل چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ دن رات بی جے پی کے لئے کام کرتی ہے سب سے پہلے آج آپ کو دکھائیں گے چطرہ تری پارٹی کے بارے میں چطرہ تری پارٹی جو جانی مانی اینکر ہے اور آج تک پر آتی ہیں وہ ان کے ٹویٹ کو جرہ دیکھئے جب اتر پردیش میں اکلیس یادب کی سرکار تھی اور تب وہ کس لہزے میں کس طریقے سے کس شبدوں میں اکلیس یادب کو گھرتی تھی اور کیسے سوال پوچھتی تھی اور ان کے کتنے تیکھے سوال ہوتے تھے اور کیسا تیبر ہوتا تھا 15 دسمبر 2016 کو جب اکلیس یادب کی اتر پردیش میں سرکار تھی تب چطرہ تری پارٹی کیا پوچھ رہی تھی یہ جرہ ان کے ٹویٹ کو گھر سے دیکھئے گا اچھے سے دیکھئے گا وہ لکھتی ہیں گنڈا سماج بات اکلیس وکاس کی بات کتنی بھی کرے لیکن لاؤ این آرڈر پر صفحہ سرکار فیل رہی ہے سارے چار سالوں میں وکاس بات یا گنڈا راج یہ سوال پوچھ رہی تھی چطرہ تری پارٹی جو پورے اتر پردیش میں آرڈک محول پیدا ہوا اور اتر پردیش کے 75 جیلوں میں سے 15 جیلوں میں ہنسک روک اکتیار کر لیا تب یہ چطرہ تری پارٹی موندھارن کی بھی تھی چپ چاپ تھی اور آپ جا کر ان کے ٹویٹر کو کھانگا لیے تب پتہ چلے گا کہ ان کے ٹویٹر ہنڈل میں ایک بھی ٹویٹ یوگی ارتنات کیلئے نہیں ہے کہ یوگی ارتنات کو اسی طریقے سے نصیت اور ہدایت نہیں دے رہی ہے یہ تمام بات ہے لیکن یہ نہیں پوچھ رہی تھی اور اب بنگال کی بات کرتے ہیں تین مہین دوہزار اکیس کو یہی چطرہ تری پارٹی کیا سوال پوچھ کر کیسے پوچھ رہی تھی ممتہ بنردی سے بو بھی ذرا دے برچن بہومت کے بعد بڑا بھئی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے بینا دیر کیے توندھ ہنسہ روکا جانا چاہیے بنگال کی تصویریں وچھلیت کر رہی ہیں بنگال میں جو ہنسہ ہو رہی تھی وہ اس سے جو ہے چتہ تی پارٹی وچھلیت ہو رہی تھی لیکن یہی خبر اتر پردیش میں جو ہو رہی ہے اور اتر پردیش میں جس طریقے سے مہینہ کے ساتھ عبرتہ کی گئی تب یہ مون ہے کھاموں سے چپ چاپ ہے گنڈوں کے آگے لاچار یوپی سرکار سرعام اٹاوہ میں سی ٹی ایس پی پرشاند کمار کو بھاچپا کے گنڈے تھپر جل دیتے ہیں اور وہ سی ٹی ایس پی صاحب اپنے آلہ دکاری کو خود بیان کر رہے ہیں کہ ہاں میں بھاچپا کے گنڈوں نے مارا بھاچپا کے کارکرتا بم گولا بارود لے کر آئے تھے اسلے بارود لے کر آئے تھے اور پولیس کا اقوال پولیس کا زمیر کس طریقے سے مر چکا ہے وہ بھی دیکھنے کو آپ کو ملا کہ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہے تھے پولیس مون تھی کاموس تھی اس پر کاربائی کی گئی کاربائی ہوا نہیں ہوا اور یہ گودی میڈیا ابھی بھی چپی سادہ ہوا آپ گنڈا راج کا سنجا نہیں دیے گا آپ یہ بتایا کہ رام راج آ گیا اتر پردیش میں رام راج قائم آ گیا کیونکہ یوگی اتنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں اور دوسرا کئی اگر کرے اگر دوسرے راج میں کچھ ہو تو پھر جنگل راج کہا جائے گا ہنسک پردیش بتا دیا جائے گا ان پر ترہتا ہے کہ آروپ لگائے جائیں گے وہیں چلیے آپ کو ایک اور پترکار ایوپی نیوز کے بڑے پترکار ہے پنکجھا جہاں صاحب کیا لکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں بنگال کی ہنسہ پر پنکجھا لکھتے ہیں بنگال چنو میں ممتہ بنرجی کی جیت کے بعد جس طرح سے ہنسہ لوٹ پارٹ اور آگ جنی ہو رہی ہے وہ ویہر شرمنہک اور نندنی ہے لوگ تنتر میں بیچار دھارہ کے نام پر پرتشوت کی یہ جراج نیتی ٹھیک نہیں ہے بنگال کی جنتہ کے شرکشہ کے ذمہ داری ممتہ دیدی کی ہے یہ باتیں ابھی آپ نے دیکھا کہ پنکجھا لکھ رہے ہیں اور ممتہ بنرجی کا سرعام نام بھی لکھ رہے ہیں کہ ممتہ بنرجی کو چاہیے کہ وہ اس پر لگام لگائے روکیں چلیے ان کا دوسرا ٹویٹ دیکھاتے ہیں اتر پردیش پر اب اتر پردیش پر کیا لکھ رہے ہیں یہ بھی جراج دیکھیا آج جلائی دوہزار اکیز کا یہ ٹویٹ ہے اس میں لکھتے ہیں یوپی میں بلوگ پرمک کے چناب میں ہنسہ ہوئی مار پیٹ ہوئی پتھر چلے اور گولیا بھی لکھیم پور میں مہیلہ کے ساتھ ابھدرتہ کی تصویریں سب نے دیکھی میڈیا کے چار ساتھی بھی گھائل ہوئے سب کچھ ہوا میڈیا کے ساتھی بھی گھائل ہوئے مہیلہ پرتی اچار ہوا اور مطلب مار پیٹ ہوئے گنڈا گلدی ہوئے سب کچھ ہوا لیکن پنجھا صاحب کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جھا صاحب اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ یوگیت اتنا در بھارتی جنتہ پارٹی کا نام لکھ پا رہے ہیں جھا صاحب کیا یہ بتا پائیں گے کہ آخر ان مہیلہ کے ساتھ ابتتہ کرنے والا کون تھا کس پارٹی کا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا اس کو جانے سے روکا دھا رہا تھا لیکن یہ نام نہیں لکھ رہے ہیں اور مہمتہ پنر جی کے شاسن میں مہمتہ پنر جی کے راج میں وہاں پہ گنڈے ہی ہو رہا ہے ہنسہ ہو رہا تھا تو مہمتہ پنر جی ذمہ دار تھی تو اتر پردیش میں یوگیت اتنا در پردیش کے مکھیا ہے تو آخر اتر پردیش کے مکھیا کا نام لکھنے میں اتنا شرم کیوا آ رہے تھی پنکر جہاں سا تو یہ گودی میڈیا کا اصلی چال چہرہ اور شریعت رہے اور ایک شخص ہے جن کا نام ہے یہ بھی دیکھ لیجے میں دکھا رہا ہوں آپ کو سیلیس تریویدی وہ لکھتے ہیں کہ بنگال کی چناؤوی ہنسہ پر ٹوئٹ انجناوم کشرف نے 23 ٹوئٹ کیے تھے روبی کا لیاکت نے 22 ٹوئٹ کی بنگال کی ہنسہ پر چیتہ تھی پاٹی 28 ٹوئٹ چوئٹہ سنگھ 19 یوپی کے چناؤں میں نہ تو انجناوم کشرف نے ایک بھی ٹوئٹ کیا نہ ہی روبی کا لیاکت نہ ہی چیتہ تھی پاٹی نہ ہی سوئٹہ سنگھ انجناوم کشرف ہلا بولتی ہیں تو روبی کا لیاکت ہنکار بھرتی ہے لیکن آپ کیوں مون ہیں آپ کیوں خاموس ہیں یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ اتر پردیش میں جو ہوا سرے عام پترکار کو ایک افسر پٹائی کر دیتا ہے وہ دنیا نے دیکھا اور وہ شرمنات کرنے والی تصویر لکھیمپور کھیری سے جہاں پر آئے کہ جہاں پر ایک مہیلہ کے ساتھ جو عبرتہ کی گئی وہ دنیا نے دیکھا کیا اس پر کاربائی کی گئی یا کھانا پورتی کے لیے دو چار لوگوں کو سسپینٹ کر دیا گیا اور تیسرا چیز جو بے حد شرمنات جتنا اس کی نندہ کی جائے وہ کم ہے کہ سرے عام اٹاوہ میں سی ٹی ایس پی پرشاند کمار کو بھاچپا کے گنڈے تھپڑ جل دیتے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حجور اپنے آلہ دیکھاری کو حجور ہم کو بھاچپا کے کاری کرتا ہے تھپڑ مارا گولے بم بارود لے کر آئے تھے تب سارے کے سارے گودی میڈیا مور اور خاموس اور جو دلال اینکر ہے جو چاٹوکار اور چاپوس اینکر ہے وہ چپی سادلی ہے اپنے جوان کو سلی ہے یہ آخر دوگلہ پن اور دوہرہ چریتر کیوں کیا بھاچپا کیا راج ہے تو رام راج ہے اور دوسری پارٹی کی سرکار ہے تو وہاں پر گنڈا راج ہے یہی ان کا اصلی کھیل ہے یہی ان کا اصلی چہرہ ہے آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لوگوں کو دکھائیے اصلیت یہ تمام گودی میڈیا اور چاٹوکار اینکروں کی تاکہ لوگوں کو اصلیت پتا چل سکے کہ یہ کتنے نسپکت اور سچے پترکار ہے دھنیوار